اسلام علیکم تلہا شہزاد پوری ہے اور ہی آر آتھرائیز ڈیلر آف بحریہ ڈاؤن کراچی آج میں بحریہ ڈاؤن کراچی کے حوالے سے بات کروں گا اور بحریہ ڈاؤن کراچی میں ہم بحریہ ہومز یعنی ویلاس کے بارے میں بات کریں گے بحریہ کراچی کے سب سے پہلے اگر میں کچھ ویلاس کو دیکھ لوں جو آج ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنے ہیں ان میں ہمارے پاس پریسنٹ 2 ہے قائد ویلا ایک بال ویلا دن ہمارے پاس پریسنٹ 10 آ جاتا ہے دن ہمارے پاس پریسنٹ 11 آ جاتا ہے 11A 11B ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس پریسنٹ 27 آ جاتا ہے پریسنٹ 31 آ جاتا ہے چلتے ہیں دوسری سلائیڈ کی طرف سب سے پہلے اگر میں قائد ویلا کی بات کروں تو قائد ویلا ہمارے پاس 200 سکاری آٹس کے ہے اور اگر اس کی ڈائیمنشن کی بات کروں تو میں 30 x 60 کی ڈائیمنشن ہے which is exactly equal to 200 سکاری آٹس بحریہ ٹاؤن کراچی نے یہ خود کنسٹرکٹ کر کے دیئے تھے ویلاس اس کی جو اوفیشل اماؤنٹ تھی وہ تقریباً 72 لیک ٹو بیس کی تھی جو کہ اب اس کی کرن اگر میں پرائس کی بات کروں تو اب اس ٹائم پر اس کی کرن پرائس ایک کروڑ 75 لاہ خوربہ سے لے کے دو کروڑ 30 لاہ خوربہ تک ہے اگر میں اس کے جنرل نمبر کی بات کروں جنرل نمبر وہ ویلا ہوتا ہے جو بیچ کا ویلا ہوتا ہے جو جس کے آس پاس جو ہے وہ ویلاز اٹیجٹ ہوتے ہیں وہ ویلا ہوتا ہے جنرل نمبر اگر میں جنرل نمبر کی اس کی بات کروں تو ایک کروڑ 75 لاہ سے لے کے ایک کروڑ 95 لاہ خوربہ اور اگر میں اس کی کیٹیگری ویلاس کی بات کروں کیٹیگری ویلا وہ ہوتا ہے جو کہ پارک فیس سیمی کارنر کارنرز اس طرح کے ویلا جو ہوتے ہیں وہ کیٹیگری ویلاس کلاتے ہیں کیٹیگری ویلا کی پرائس جو ہے تقریباً ایک کروڑ 95 لاہ خوربہ سے لے کے دو کروڑ 30 لاہ خوربہ کے لگ پک ہے آگے موو کرتے ہیں اب ہم اقبال ویلہ کی بات کر لیتا ہے پریسنٹ ٹو میں ہی اقبال ویلہ لکیٹڈ ہے ٹوانٹی فائب بائی فیفٹی فائیف کی ڈیمنشن ہے ان کی جو کہ ون ففٹی ٹو سکائری آرڈز بنتا ہے ایکولی آگین اقبال ویلہ بھی بہریہ ڈاؤن کراچی نے خود کنسٹرٹ کر کے دیئے تھے اقبال ویلہ تقریباً قائد ویلہ کی طرح دو کلومیٹر دور ہے مین گیٹ بیریہ ڈاؤن کراچی سے جیسے ہی آپ اندر آتے ہیں تقریباً دو کلومیٹر کی دوری پر ہے اقبال ویلہ کی جو افیشل پرائیس تھی وہ نائنٹی ایٹ لائک ففٹی تھاؤنٹی اور اگر میں اس کے جنرل نمبر کی بات کروں تو اس کے جنرل نمبر تقریباً ایک کروڑ پینتیس لاہ قروب سے لے کے ایک کروڑ پینتالیس لاہ قروب تک کا ہے اور اگر میں اس کے کیٹیگری ویلہ کی بات کروں تو کیٹیگری ویلہ اس کا ایک کروڑ پینتالیس لاہ قروب سے لے کے ایک کروڑ پیسٹ لاہ قروب تک کا ہے اور نیکسٹ ہمارے پر پریسنٹ ٹین اے کا ویلہ آجاتا ہے جو کہ بیریہ ہومز کہلاتا ہے ٹو ہنڈرڈ سکیری آٹس کا ویلہ ہے اور ڈائمنشن کے لحاظ سے ہوئی تھرڈی بائی سکسٹی کی ڈائمنشن ہے which is equal to exactly 200 سکاری آٹس اور اگر میں فرنٹ الیویشن کی بات کروں تو جتنے بھی 200 سکاری آٹس کے ویلہ ہے بیریہ کے اندر جو بیریہ نے خود کنسٹرکٹ کی ہیں ان کی سب کی فرنٹ الیویشن اور انٹیریئر سب کچھ exactly سیم ہے فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ پریسنٹ ٹین کے ویلہ جو ہے وہ بیریہ ڈاؤن کراچی نے 49 لیک روپیز کے لانچ کیے تھے اور 49 لیک روپیز لانچ کرنے کے بعد بیریہ ڈاؤن نے وہی ڈیزائن سے کنسٹرکٹ کیا ہے جو کہ کائج ڈیزائن ہے اسی طرح پورے بیریہ میں جہاں جہاں بھی 200 سکاری آٹس کے ویلہ ہیں وہ این مطابق اسی طرح کنسٹرکٹ ہوا ہیں بہرحال اس کے ریٹس پر چلتے ہیں کرنٹ پرائز اگر میں اس کی بات کروں تو ایک کروڑ تیس لاہ روپے سے لے کے ایک کروڑ ساٹھ لاہ روپے کی ہے جنرل نمبر کی بات کروں تو ایک کروڑ تیس لاہ روپے سے لے کے ایک کروڑ 45 لاہ روپے اور اگر میں کیٹیگری ویلاس کی بات کروں تو ایک کروڑ 45 لاہ روپے سے لے کے ایک کروڑ ساٹھ لاہ روپے اب ہم ٹیسنٹ 11 کی طرف موف کرتے ہیں سلائیڈ پر چلتے ہیں ٹیسنٹ 11 اگین 11 اے بیریہ ہومز 30x60 کی ڈیمینشن لوکیشن بلکل ایس ایس جہاں پریسنٹ 10 کے ویلاس ہیں اسی سے اپوزٹ جو ہیں وہ پریسنٹ 11 کے ویلاس بنے ہوئے اور اوفیشل پرائز وہی 49 لاہ روپیز کی تھی کرنٹ پرائز ایک کروڑ تیس لاہ روپے سے لے کے کروڑ ساٹھ لاہ روپ ہے اور اگر میں جنرل نمبر کی بات کروں تو ایک کروڑ تیس لاہ روپ سے لے کے کروڑ 35 لاہ روپ ہے کیٹیگری ویلاس کی بات کروں تو ایک کروڑ 45 لاہ روپ سے لے کے ایک کروڑ 60 لاہ روپ ہے اگین پریسنٹ 10 کے ویلاس پریسنٹ 11 کے ویلاس کی لوکیشن بھی سیم ہے ایچ اور ایوری تنگ تقریباً سیم ہے البتہ یہ کہ پریسنٹ 11 کے ویلاس ہمیشہ تو دیکھا گیا ہے کہ دو چار لاہ روپے ہے سستہ ہی ہوتا ہے اس کمپیر ٹو پریسنٹ ٹین کے بلاس اس کی ایک بہخوبی وجہ یہ بھی ہے کہ پریسنٹ ٹین کافی ڈیولپٹ ہے تقریباً 95% ڈیولپٹ ہے پریسنٹ ٹین اور اس میں بقائدہ مسجد بھی تیار ہو گئی ہے تو یہ کافی ڈیولپٹ جگہ ہے پریسنٹ ٹین کے بلاس اس کمپیر ٹو پریسنٹ ٹین کے بلاس پریسنٹ ٹین ایک کے ہی 152 سکاری آٹس کے بلاس ہیں بہریاں ہومز کلاتے ہیں یہ بھی ڈیمینشن کی بات کرو تو وہی ڈیمینشن سیم ہی ہے جتنے 152 سکاری آٹس کے بلاس ہیں ٹونٹی فائی بھائی پیفٹی فائیو کی دیمینشن ہے ان کی اور اگین بہریہ ڈاؤن کراچی نے کسٹ کر کے دیئے تھے الکل ٹو ہنڈرڈ سکاری آٹس کے ساتھ ہی ہیں لوکیشن سیم ہے ان کی اوفیشل پریس کی بات کروں تو وہ 42 لیگ روپیز ہے اور کرن پریس کی میں بات کروں تو ایک کروڑ پانچ لاکھ روپ سے لے کے ایک کروڑ پینتس لاکھ روپ کی کرن پریس ہے جنرل نمبر کی اگر بات کی جائے تو ایک کروڑ پانچ لاکھ روپ سے لے کے ایک کروڑ پندرہ لاکھ روپ ہے کیٹیگری بات کی جائے تو ایک کروڑ پندرہ لاکھ روپ سے لے کے ایک کروڑ پینتس لاکھ روپ ہے جن اب ہم موف کرتے ہیں نیکس سلائیڈ کی طرف اور نیکسٹ پریسنٹ الیون بی کے ویلاز ہیں بہریہ ہومس کے لاتے ہیں اگین ڈائمینشن بھی ٹوینٹی فائی فیفٹی فائی کی ڈائمینشن ہے کنسٹرکٹ بائی بہریہ ڈاؤن کراچی نہیں کنسٹرکٹ کر کے دیئے تھے افیشل پرائیز اگر بات کروں تو 42 لاکھ روپیز ہے یہاں پہ ایک چیز واضح رہے کہ پریسنٹ الیون بی اور پریسنٹ الیون اے میں زمین آسمان کا فرق ہے لوکیشن کی وجہ سے پریسنٹ الیون ایک خاصی ہائٹ پہ ہے اور پریسنٹ الیون بی بلکل گراؤنڈ لیول پہ ہے کیونکہ موسٹ ہائٹڈ پلیز میرے سال سے اگر میں غلط نہ ہوں تو بہریہ ہیلز اور یہ جو پریسنٹ ٹین بہریہ ہائٹس پریسنٹ الیون اے یہ جو بلاز ہے اور الی اسکوائر تقریباً یہ کہلاتی ہے بہریہ کے یہ بہت ہائٹ والی لوکیشن بہریہ ہیلز میں بہت ساری جگہیں ہیں جو ہائٹ والی ہیں اور یہ بھی ایسی جگہیں ہیں تو یہ ہائٹ سے جیسے ہی ہم ایلیون اے اور ایلیون بی پہ جاتے ہیں سوری ایلیون اے اور ٹین اے پہ جاتے ہیں تو ہمیں نیچے اُتر کے ایلیون بی کی طرف جانا پڑتا ہے تو یہ کافی اس طرح کا پوائنٹ ہے کہ اگر ہم نیچے جا رہے ہیں تو کافی آپ کو زگ زگ طرح کا اگرستہ بنا ہوا ہے آپ کو اس پر گھوم کے نیچے جانا پڑتا ہے تو یہ ایک اس کا آپ کہہ لیں کہ ٹراؤ بیک ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نیچے کی جنگہوں پہ رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بلکل ہائٹ پہ رہنا پسند کرتے ہیں میںفریری بل میں خود وہ ہائٹ پہ کوئی چیز بھائی کرنا چاہوں گا تو میں něڈیفینیٹلی حائٹ کی طرف چاہوں گا کرنٹ پرائس کی اگر میں اس کی بات کروں تو پہچھ ایسی لاکھ روپے سے لےکے میرے ایک کروڑ بس لکھ روپہ ہاتھ اور اگر میں اس کے جنرل لمر کی بات کروں تو پچھ ایسی لاکھ روپ سے لےکے مچانونوے لاکھ روپہ ہاتھ کیٹیکری ویلاز تقریباً 95 لاہر بے سے لے کے ایک کروڑ 20 لاہر بے تک ہے اور اب موف کرتے ہیں پریسنٹ ٹونٹی سیون کے ویلاز پر پریسنٹ ٹونٹی سیون کے ویلاز 235 سکیری آرڈز کے ہیں اچھا اس میں ایک چیز ذہن میں رہے کہ پریسنٹ ٹونٹی سیون کے جو ویلاز ہیں وہ 235 سکیری آرڈز کے ویلاز آن گرانڈ آن لوکیشن 235 سکیری آرڈز کے ہی بنے ہوئے ہیں اگر اس کی ڈیمنشن کی بات کی جائے تو 31.6 ملٹیپلائے بائی 67 کی ڈیمنشن ان کی اگر اس کی بات کی جائے تو لوکیشن بھی کافی اچھی ہے تقریباً دس ایک کلومیٹر کی دوری پر ہے میرے ٹاؤن کراچی کے مین گیٹ سے اور میلا تھا کہ آفیشل پرائس کی بات کی جائے تو خورنین لیک کرنن پرائیس کی بات کی جائے تو سیمٹی فائو لیکز و لاکھ سے لے کے ایک کروڑ پچاس لاکھ روئے ہیں جنرل امر کی اگر میں بات کروں تو سیمٹی فائو لیک رو� اس سے لے کے ایک کروڑ دس لاکھ Украї了 اور اگر میں 235 سکری آٹس کے ویلاز ہیں دیمینشن وہی جو پریشن 27 کے ویلاز کی تھی 31.6 ملٹیپلائے بائی 67 ویچھ اس ایکوال تو 235 سکری آٹس اگین ایٹ وول کنسٹرکت بائی بہریہ ڈاؤن کراچی آن ایٹس آن پریشن 31 جو کہ ایک ڈراؤ بیک جو پریشن 31 کا ویلاز کا میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ تقریبا 15 سے 16 کلومیٹر دور ہے بہریہ ڈاؤن کراچی کے مین گیٹ سے which is huge distance according to me then official price کی اگر میں بات کروں تو 49 لائک روپیس current price کی اگر میں بات کروں تو 85 لائک روپ سے لے کے 1 کروڑ 45 لائک روپ تک general number کی اگر بات کی جائے تو general number 85 لائک روپ سے 1 کروڑ 5 لائک روپ ہے اور اگر کیٹیری ویلاز کی میں بات کروں تو 1 کروڑ 5 لائک روپ سے لے کے 1 کروڑ 35 لائک روپ ہے گیا ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ جلد واپس آؤں گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ آپس